موسیقی ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے ایک نظر آج کی سورخیوں پر وزیر داخلہ نے امناجی یاتمی کی سہولت کے لیے تمام طرح سہولیہ دستیاب رکھنے کی دی ہدایت یاترہ کے راستے پر اضافی موبائل ٹاور نصب کرنے کی تلقین جمہور کشویر میں فلم سازی کے فروغ کے لیے سرکار نے کیا پانسو کرو روپے کا فلم ڈیولپمنٹ فنڈ قائم لیپنن گورنمنون سنہانی کی بارہ ملا میں کیے گئے گرینیڈ حملے کی مضمت محلوک شہری کے کمبے کے ساتھ کیا تازہت کا اظہار اور وادی کے چار ازلہ میں مناقض کیے گئے میگا ہیلتھ کیمپ کے دوران دوہزار ایک سو بیس جرائیاں دی گئی انجام خبر تفصیل سے وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ سرکار اس بات کو ترجیح دے رہی ہے کہ امرنات یاترہ کے سلسلے میں عقیدت مندو کو کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ان باتوں کا اظہار انہوں نے نئی دلی میں آلہ سطح کے ایک میٹنگ کے دوران کیا وزیر داخلہ نے ہدایت دی کی یاترہ کے سہلت کے لیے تمام ضروری انتظامات کیے جائیں جن میں امرنات یاترہ کی نقل و حرکت ان کے قیام بجلی پانی مواصلات اور صحت کی دیکھ بال وغیرہ شامل ہیں امرشان نے کہا کہ کوئیڈ نائنٹین عالمی وبا کے بعد سے امرنات یاترہ کا یہ پہلا سفر ہوگا انہوں نے کہا کہ یاترہ کے راستے پر موبیل ٹارو کی تعداد میں اضافہ کیا جانا چاہیے تاکہ مواصلات اور جانکاری کی ترسیل میں بہتری لائے جا سکے جمہو کشمیر سرکار نے محکم اطلاعات میں ایک فلم ڈیولپمنٹ فنڈ قائم کیا ہے جہاں سے مالی سال دوہزار بائیس تائیس کے دوران جمہو کشمیر فلم پالسی دوہزار اکیس کے تحت سبسڈیز واغذار کی جائیں گی واضح رہے کہ دوہزار اکیس کے جمہو کشمیر فلم پالسی اگلے پانچ برس تک جاری رہے گی جس کا مقصد جمہو کشمیر میں فلم سازی کے لیے موافق ماحول پیدا کرنا ہے اور اس مقصد کیلئے مالی عیانت کی گرد سے پانچ سو کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہیں سال دوہزار بائیس تائیس سے شروع ہو رہی اس فلم پالسی کے مطابق فلم ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے ایک الہائیدہ ہیڈ قائم کیا گیا ہے جس میں سالانہ سو کروڑ روپے کی بجٹ الوکیشن کی گنچائش ہے لیپٹن گورنمنو سنہ نے باراملہ میں شراب کے ایک دکان پر کیے گئے گرنیڈ دماغے میں ایک شخص کے فوت ہونے اور کچھ دیگر افراد کی زخمی ہونے پر رنجو گم کا اظہار کرتے ہوئے حملے کی مضمت کی ہے انہوں نے فوت شدہ شخص کے افرادی خانہ سے تازیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے واضح رہی کہ ملٹنٹو نے کل شام دیوان باغ باراملہ میں نئی کھولی گئی شراب کے ایک دکان میں گرنیڈ داغا تھا جس کے نتیج میں چار افراد زخمی ہو گئے اگرچہ زخمی افراد کو فارن اسپتال میں داخل کرایا گیا تاہم رنجیت سنگھ نامی ایک شخص جو کہ وہاں سیلزمین کی حصت سے کام کر رہا تھا زخموں کی تاب نے لاکر دم توڑ بیٹھا صبح ہی کمیشن کشویر پی کے پولے نے آج محکم اطلاعات کی آڈیٹوریم میں روٹری کلوب انڈیا کی صدر ڈاکٹر راجیو پردھان اور نازم سہت کشویر ڈاکٹر مشتاق احمد راتر کی موجودگی میں وادی کے چار بڑے اسپتالوں میں گیارہ سے اٹھارہ مئی تک مناقض کیے گئی میگا ہیلتھ کیمپ کے بارے میں تفصیلی خلاصہ کیا جی ایمل براملہ، ایس ڈی ایچ کوپڑا، ایس ڈی ایچ سوپور اور زلہ اسپال گاندربل میں مناقض کیے گئے اس بڑے ہیلتھ کیمپ کا احتمام صبح ہی اندزام کشمیر نے روٹری کلوب انڈیا نامی انجیو کے اشتراک سے کیا تھا جس میں مختلف نوعیت کی دوہزار ایک سو بیس جراہیاں عمل میں لائے گئیں اس کام کے لئے تینتالیس بینل اقوامی شہرتیاب تفصیل جنو اور روٹری کلوب کے رزاکاروں کے علاوہ وادی میں محکم سہت میں کام کرنے والے چار سو پچاس اہلکاروں کو تائینات کیا گیا تھا سب یہ آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دے گئے اور گولڈن کارڈ کے استعمال سے مریضوں کے لئے بلکل مفت عمل میں لائے گئے گیارہ مائی کو اس ہیلتھ کیمپ کو اپتتہ ایل جی منو سنہا نے انتظامیہ کے کچھ سینئر افسروں کی موجودگی میں کیا ڈیویجنل کمیشن نے اس پہل کے لئے روٹری کلوب انڈیا کا شکریہ ادا کیا محکم زیراد کے ایڈیسل چیپ سیکرٹری اٹل ڈلو نے محکم باغبانی کے صدر دفتر راج باغ سے ایک سو پچاس کسانوں پر مشتمل ایک گروپ کو سینٹرل انسوٹ آپ ٹیمپریٹ ہارٹی کلچر کے ایک روزہ دارے پر روانہ کیا اس دورے کا مقصد کسانوں کو باغبانی کے سیکرٹر کی بہتر عملیات سے واقف کرانا تھا اس دورے کا اعتبام جے کہ کسان ایڈویزری بورڈ نے محکم باغبانی کے اشتراک سے کیا تھا اٹل ڈلو نے کسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سائنسدانوں اور تحقیق کاروں سے بات کر کے پیداواری سیکرٹر میں نئی تکنیک اور طور طریقوں کو استعمال ملائیں اور بہتر آمدن حاصل کریں اس موقع پر محکم باغبانی اور کسان ایڈویزری بورڈ کے دیگر اہدیدار بھی موجود تھے نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے جمہو کشمیر کے عوام کے لئے بائی سے عذاب ثابت ہوئے ہیں وہ آج کوترنکہ راجوری میں ایک عوامی جلسے میں بول رہے تھے عمر عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر کا جب ہندوستان کے ساتھ الہاق ہوا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ ملک میں ہر کسی کا درجہ برابر ہوگا اور ہر مذہب کو برابر کے نظریت سے دیکھا جائے گا لیکن آج کا منظر نامہ اس کے برقس ہے جلسے سے پارٹی کے جنرل سیکرٹری اینسی کے جمہو زون صدر اور دیگر کئی سینئر لیڈروں نے بھی خطاب کیا دنیا بر میں آج میوزیمز یعنی اجائب گھروں کا بینل اقوامی دن منائے جا رہا ہے دن منانے کا مقصد تحذیب و تمدن کی وراثت کے بارے میں اجائب گھروں کی احمد اجاگر کرنا ہے اس دن کے مناثبت سے ڈیبر جنرل کمیشنر کشمیر پی کے پولے نے آج لال منڈی سینگر میں واقع ایس پی ایس میوزیم میں مناقضہ پروگرام کا اپتتا کیا اپنے خیالات کے ظاہر کرتے ہوئے صوبائی کمیشنر نے کہا کہ وادی کشمیر میں فوصل اور آساری قدیمہ کا ایک بیش بہا خزانہ ہے انہوں نے کہا کہ ایس پی ایس میوزیم کو ہفتے بر کے لیے سکولی بچوں کے لیے کھلا رکھا جائے گا تاکہ وہ کشمیر کی تاریخ، ثقافت اور تحذیب و تمدن کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں بوئیز ہائرسکلی سکول ہندوارہ میں آج محکمہ تعلیم، فوج اور امار کریئر کاؤنسلنگ کی طرف سے ایک ایڈیوکیشن میلہ مناقض کیا گیا میلے میں ڈیپٹی کمیشنر کو پڑا خالد جہانگیر ایس ایس پی ہندوارہ، ڈی ڈی سی چیرمن کو پڑا عرفان پنڈتپوری کے علاوہ فوج کے سینئر آفیسر موجود تھے انہوں نے طالب علموں کو مشورہ دیا کہ وہ اس طرح کے ایڈیوکیشن میلوں سے برپور فائدہ اٹھائیں اس میلے کی بدولت سکولی بچوں کو ایک کروڑ چارلاک روپے کی سکولرشف فراہم کی جا رہی ہے بانڈی پورا میں ایشا کی سب سے بڑی جیل جیلے ولر میں کل دیر شام تیز آنڈھی چلنے کے وجہ سے ناؤ ڈوبنے کے نتیجے میں جو چار مارکوس فوجی پانی کے موجوں میں سما گئے تھے انہیں بحفاظت بچا لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق مارکوس اہلکار گشت کی ڈیوٹی پر تھے کہ آنڈھی توفان کی زد میں آگے جس کے بعد مارکوس اور مقامی لوگوں نے ریسکیو آپریشن چلایا اور چاروں اہلکاروں کو غرقاب ہونے سے بچا لیا متعلق اہلکاروں کو اسپتال داخل کر آیا گیا جہاں ان کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے آجن بانڈی پورا میں آگے ایک بیانک واردات میں ایک کارپٹ ورکشاپ اور ایک دو منزلہ مکان مکمل تار پر خاکستر ہوئے ہیں ذرائع کے مطابقی آگ آجن کے سادنارہ علاقے میں محمد ایوبگے نامی ایک شخص کے کارپٹ ورکشاپ اور ان کے پڑوسی مشتاق احمد کے مکان سے نمودار ہوئی گو کہ آگ کی اطلاع ملتی ہی آگ بجانے والا عملہ آگ پر کابو پانے میں لگ گیا تاہم آگ بجنے سے قبل لاکھ روپے مالک کے قالین اور متاثر مکان خاکستر ہو چکے تھے آگ لگنے کے وجوہت کا پتہ لگایا جا رہا ہے ادھر سرینگر کے مولانا آزاد روڈ پر واقع ٹرائفک پولیس ہیڈ کوارٹر میں بھی آج علا صبح آگ نمودار ہوئی جس کے نتیجے میں ٹرائفک پولیس ہیڈ کوارٹر کی اوپر ہی منزل خاکستر ہو گئی آگ لگنے کے فوراں بعد فائرنڈ ایمرجنسی محکمی کے اہلکار آگ بجانے کے کام میں جھٹ گئے اور کڑی مشقت کے بعد انہوں نے آگ پر کابو پا لیا پولیس نے اس معاملے کی نظبت معاملہ ریجسٹر کر کے تحقیقات شروع کی ہے یہ بات ناقبل یقین ہے کہ 21 صدی کے اس طرقیات دور میں بھی کشمیر وادی میں ایسی بھی کچھ بستیاں ہیں جہاں بجلی کے سہولت ندارد ہونے کے وجہ سے لوگ موم بتیاں جلا کر روشنی کے لیے گزارا کرتے ہیں ایسا ایک گاؤں ترال کا بجونی چھتری گام ہے جو کل تک برکی رو کی سہولت سے محروم تھا اور بلاکر آج جب اس علاقے میں بجلی کا بلب روشن ہو گیا تو مقامی لوگوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا مانو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ایک بڑا سپنا سچ ہو گیا ہو موجودہ دار میں جب الیکٹرک بلب سے لے کر موبائل فون تک سب کچھ پاور پر ہی چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ ترال میں بجونی چھتری گام کی آبادی کو اب یقیناً رات کی سانس نصیب ہو گئی ہوگی ہمیں پاور لگی ہے بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں پہلے ہمیں پاور نہیں تھی بہت مشکلات تھی آج ہمیں پاور بہت رہت ملی ہے ہمیں پہلے بچوں کے پڑائی کے لیے دیئے جلانے پڑتے تھے لیکن اب پاور آگئی ہے اب بچے میں ٹھیک سے پڑ سکتے ہیں ہمیں پہلے چولہ جلانا پڑتا تھا کھانا بنانے کے لیے اب پاور آگئی ہے بہت رہت ملے گی جنہوں نے پاور لگایا ہم ان کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں گھرین کلان بڑھگاہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہدت کی مناسبت سے ایک سالانہ مجلس حسینی مناقض کی گئی اس مجلس میں عقیدت مندو کے ایک بڑی تعداد نہیں سا لیا انجمن شاری شیان کے احتمام سے مناقضہ اس مجلس میں مرسیہ خانی کے علاوہ امام علی مقام علیہ السلام کی گنا قدر اور بے مثال قربانیوں کو یاد کیا گیا اس موقع پر انجمن کے صدر آگاہ سید حسن الموسوی اسفوی نے حضرت امام جعفر علیہ السلام کے کرداروں سیرت کے کئی گوشوں کو اجاگر کیا آکاشوانی اور دور درشن نیوز کی سابق ڈائریکٹر جنرل بھملا بلا کا کل رات نئی دلی میں انتقال ہو گیا انڈین انفارمیشن سروس کی سرکردہ اپسر نومبر 1990 سے ستمبر 1992 تک آکاشوانی کے خبروں کے شعبے میں ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز رہیں اس کے علاوہ بملا بلا نے اطلاعات و نشریات کی وزارت کے تحت مختلف میڈیا یونٹوں میں کئی عہدوں پر کام کیا مشہور سیاتی مقام گلمرگ میں کیبل کار کارپریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر گلام جیلانی زرگر نے ایک مشلی فارم کا ابتتا کیا گلمرگ میں اس طرح کا فیش فارم سیاہوں کے لیے باعث سے دلچسپی ہوگا کیونکہ سیاہ اس فارم سے مشلیہ پکڑتے ہوئے نظر آئیں گے جمہو کشمیر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے چھے نئے مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے ان میں سے دو افراد کی نشاندہی جمہو صوبے جبکہ چار افراد کی نشاندہی کشمیر صوبے سے ہوئی ہے اسے مدد کے دوران مزید تین مریض شفایاب ہوئے ہیں مرکزی سرکار نے کارٹن کاؤنسل آف انڈیا کی تشکیل کا اعلان کیا ہے کپاس کے شعبے سے وابستہ سرکردہ شخصیت سوریش بائی کوٹک اس کاؤنسل کے سربراہوں گے ٹیکسٹائل، زیرات، کامرز اور خزانی کے وزارتوں کے نمائندے نیز کارٹن کاؤپریشن آف انڈیا اور کارٹن ریسرچ انیچوٹ کے نمائندے بھی اس میں شامل ہوں گے مجاوزہ کاؤنسل کی پہلی میٹنگ اس مہینے کی اٹھائیس تاریخ کو ہونی ہے ایک کاؤنسل اس شعبے میں خاطر کا بہتری لانے کے لیے ایک جامع عملی منصوبے پر تبادل خیال کرے گی ٹیکسٹائل کے مرکزی وزیر پیوش گویل کی صدارت میں کارٹن شعبے سے وابستہ متعلقہ اداروں کے ساتھ میٹنگ میں اعلان کیا گیا ہے مرکزی سرکار نے سلامتی اور اعتماد کا ماحول پیدا کرنے اور سائبر سیکیورٹی کے معاملے سے آن لائن نمٹنے کی خاطر کئی اقدامات کیے ہیں الیکٹرانکس اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے وزیر مملکت راجیو چیندر شیکر نے آج نئی دلی میں سائبر سیکیورٹی کے تعلق سے اکثر و بیشتر پوچھے جانے والے سوالوں پر مشتمل ایک دستاویزی جاری کرتے ہوئی بات کہی چیندر شیکر نے بتایا کہ سائبر سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دوہزار انیس سے دوہزار بیس تک آٹھ سو نو کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کے گئے بھارتی بھاریہ نے آج ملک میں ہی تیار کے گئے بھاری جہاز شکان میزائل کی پہلی کامیاب آزمائش کی یہ تجربہ بالاسور میں مربوط تجرباتی مقام پر بی فوٹی ٹو سیکنگ طرز کے ہلیکاپٹر سے میزائل داگ کر کیا گیا ایک ٹوئٹ میں بھارتی بھاریہ نے کہا کہ آزمائش جدی طرز کی میزائل تیکنیک میں خود کفالت حاصل کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے اور اس سے دفاعی سامان ملک میں تیار کرنے کی بھارتی بھاریہ کے عہد کو تقویت ملے گی بھاریہ کا بھاری جہاز شکان میزائل دفاعی تحقیق اور ترقی کی تنظیم ڈی آ ڈیو کی اشتراک سے تیار کیا گیا ہے سپریم کورٹ نے آئین کی دفعہ ایک سو بیالیس کے تحت اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے راجیو گاندی قتل کیس میں قصور بار پیرالی ولن کی رہائی کا حکم دیا ہے عدالت آلیہ نے رائی ظہر کی ہے کہ آئین کی دفعہ ایک سو اکسٹھ کے تحت پیراری ولن کی جلد رہائی کی اپیل پر گورنر کی جانب سے فیصلہ کرنے میں بہت زیادہ تاخیر کی سبب اس کی رہائی درست قدم ہے جسٹس ایل ناغیشور راو اور جسٹس بی آر گوائی پر مشتمل ایک بینش نے کہا کہ تمیل نارو کابینہ نے متعلقہ وجوہات کی بنا پر پیراری ولن کو اچھے طرز عمل کے تناظر میں اس کی سزا کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پراری ولن پہلے ہی تیس سال سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار چکا ہے اور اس کو 1991 میں گرپتار کیا گیا تھا اس وقت اس کی عمر 19 سال تھی اس پر ایک بیٹری خریدنے کا الزام تھا جو سابق وزیراعظم راجو گاندی اور 43 دیگر افراد کو حلا کرنے میں استعمال کیے گئے بیلڈ بم میں لگائے گئی تھی اسے 1999 میں اس کیس میں اس کے رول کے لیے موت کی سزا سنائی گئی 2014 میں اس کی سزائی موت کو عمر قید میں بدل دیا گیا اس سال مارچ میں سپری کوٹ نے اسے زمانت دے دی تھی گاندی میموریل کالیج سنینگر کے احتمام سے آج کالیج کے طالب علموں کے لیے سالانہ سائیکل دار مناقض کی گئی ادارے کی پرنسپل ڈاکٹر اسمت نے دار کو نہروپارک سنینگر سے روانہ کیا جو ہارون میں اختتام پذیر ہو گئی دار میں کالیج سے وابستہ درجنوں تعلیم علموں نے ہی سالیا نمائی کارکردگی دکھانے والوں کو آخر میں انام و اکرام سے نبازا گیا موسم میک میں موسمیہ کی اطلاع کے مطابق واحدی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر گھر چمع کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کا امکان ہے سنینگر میں آہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 27 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.4 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا جمعوں میں آہ دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 49.2 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.8 ڈگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھ ہی خبروں کا ای بولٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ٹویٹر ہینل اور فیس بک پیج اے ڈی ڈی نیوز سرنگر پر لاؤگ ان کر سکتے ہیں اس وقت اجازہ دیجئے خدا حافظ